مغوان مہادے بھی ستی سے ناراج ہو کر کے سمادھی میں بیٹھ گئے ایک ناری کے لیے سب سے بڑا دکھی مہاراج اے کتنی دارون دکھ باری جب گھر والا لڑ پڑے نا اور جب گھر والا ناراج ہو جا دے وہ بات چیتری نہیں کرے پریوار والوں کے سامنے تو بڑیا رہے اور اگر پتنی سے پتی اگر پریم سے نہیں رہے تو وہ پتنی اس دکھ کو کسی کو بیعہ بھی نہیں کر سکتی اے کتنی دارون دکھ باری لڑائی ہونے میں بھی جب جیون میں دکھ آتا ہے تب پرماتما کی یاد آتا ہے شکمے کوئی رام جی کو یاد کرتا نہیں اے کتنی دارون دکھ باری اب ستی منی من میں دکھی اور جو پتی دیو کی سمادھی چھوٹی من میں پرشنتہ ہوئی کہ اب تو اس بات کو بھول گئے ہوں گے اور مجھے اپلا لیں گے پرشن لو کر کے جو بھگوان مہادی کے پاس جاتی ہے بھگوان مولینات نے بھائی طرف جو آسن پڑا تھا اس آسن کو اٹھا کر کے سامنے لگا دیا بھگوان من میں بیچار کرتے ہیں کہ اس نے میری ماں کا روپ لے لیا اب اگر میں اسے میری بھائی طرف بٹھاؤں تو یہ میری پتنی رہنے کے یوگے نہیں رہی پتنی کا ستان بھائی طرف رہتا ہے دیوان میں ہوتا گی نہیں ہوتا سادھی رہا کے اندر سادھی نے پہلے لڑکی کو کنیا کو سیدھے آدھ کی طرف بٹھائے جاتا ہے اور جب پانی گرن سنسکار ہوتا ہے تو پھیرے کروانے کے بعد میں جب ایک پھیرہ باقی رہ جاتا تب بٹھا دیا جاتا پھر بچن ہوتا ہے بچن کا مطلب اسے نبین دمپتی کو جیون کیسے جینا کس پرکار ان کو جیون جینا وہ ساری چرچہیں پریوار کے سامنے سماج کے سامنے انہیں سنکلپت کروایا جاتا ہے اور سنکلپت کروانے کے بعد میں جب وہ ایک دوسرے کی بات سے سمتشت ہو جاتے تب جا کر کہ وہ اس کی اردھانگنی بن کر کے بائی طرف آتی ہے اور صدیب گرست کاریوں گرست کاریے کے اندر پتنی کو بائی طرف گیٹنا چاہیے اور درم کے کاریوں میں پتنی کو دائیں طرف گیٹنا چاہیے جب آپ یہ کریں پتنی دائیں طرف کتھا سنے پتنی دائیں طرف آپ گھر کا کام کریں پتنی بائی طرف جب آپ سو دیں تو آپ سے بائی طرف آپ کے پتنی سو دیں جو پتنیاں جو ماتھا ہے اگر اپنے پتی کے دکشن آت کی طرف سیدھے ہاتھ کی طرف سوتی تو اس گھر کے اندر کلے جادہ رہے تھے یہ تو دھرم کے کارے کے لیے جب آپ بھون میں بیٹھے پوجہ میں بیٹھے تو پتنی سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھنی چاہیے گرست کارے میں بائیں جو ہی صدی بیٹھنے لگی بھگوان نے آسن لے کر کے سامنے بچھا دیا بھگوان من میں بیچار کرتے کہ اب تم میری پتنی نہیں رہی تم نے تو سیتا کا روپ دارن کر لیا رام میرے بھگوان ہے اور سیتا میری ماں لگتی اس لئے میں اب تمہیں من سے پتنی نہیں مان چکتا جو ہی آسن سامنے لگایا ستی سمجھ گئی کہ اب بھگوان بولے نہ تو مجھے اپنے جیون میں نہیں رکھنا چاہتے اب مرنے کا نانا پرکار کا بیچار کرنے